جیوڈیشل کوم ٹیکس میں ہنگاوہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے سترہ رہنما طلب سی جی دی اسلام آباد نے مران سعید آمیر قیانی عمجد نیازی راجہ خورم نواز علی امین گنڈا پور کو شامل تفتیش ہونے کا کہا ہے شبلی فراز عصد عمر ڈاکٹر شہزاد وسیم پرو خبیب حماد عزر عصد کیسر حسان نیازی اور عمر آیوب کا نام بھی شامل ادم پیشی پر قانونی کاروائی عمل میں لایج رائے گی عمران خان آج پھر اسلام آباد جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے جیرمن پی ٹی آئی جیوڈیشل کامپلیکس میں توڑ پور پر بنے مقدمات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے عمران خان سوکھ چھے بجے زمان پاک سے روانہ ہوں گے سمجھتیوں کے الیکشنز کے علاوہ پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے الیکشنز سے ہم بلکل کوئی فرار حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے بھی اور جیتیں گے بھی اس کے کہنے پر ریاست نہیں چل سکتے ریاست کو پوری قوت سے اس کو روکنا پڑے گا پرنہ یہ ملک جو ہے یہ غلط ہاتھوں میں چلا جا اور ایک ایسے شخص کی سہولتکاری کی جا رہی ہے جو شخص اس ملک کی تباہی کا دوسرا نام ہے پین ایما بینچ کے لوگ ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا بیویوں کے کہنے پر بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہی ہے ریاست پوری قوت سے عمران خان کو روکے مریم نواز کی ڈکٹیشن دعوی کیا ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے الیکشن میں جائیں گے اور جیتیں گے لیکن اس سے پہلے لیول پلائنگ فیلڈ ملنا چاہیے مریم کی پوری تقریر کپتان پر مرکوز رہی حالات اس نحج پر آ چکے ہیں عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے وزیر داخلہ رانسان اولا قتل کی دھمکیوں پر اتر آئے کہتے ہیں جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفی ہو رہی ہے تو جمہوری اور غیر جمہوری چیزوں کا نہیں سوچیں گے کیا آپ بدماش ہیں رانسان اولا سیاست کر رہے ہیں یا گینگ چلا رہے ہیں فواہ چاہدری کا ندے عمل علی محمد خان نے کہا کہ رانسان اولا سیاست کو دشمنی پر لے کر چاہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی کی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے صدر مملکت کے آئینی خط پر شہباز شریف کے الزامات وزیر آسم نے صدر کے خط کو پی ٹی آئی کی پریس ریلیس کہہ دیا جوابی خط میں لکھا آپ نے غیر آئینی طور پر قومی اسمبلی تحلیل کی حکومت اور الیکشن کمیشن کے غیر آئینی اقدامات درست قرار دیئے انتخابات نہ کرانے کے فیصلے پر آئینی بہران کا پردہ ڈالنے کی کوشش آج صدر مملکت نے جو خط لکھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے آپ اس کے جواب سے دازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا صدر نے آئین پر عمل درامت کرنے کا کہا تھا شہباز شریف نے نون لیگ کی پریس ریلیز جاری کر دیف آواز چوہزری کا شہباز شریف کے خط پر عدی عمل بولے انہیں سیسیلین مافیا کہنا بے گل درست ہے آدمی برادری کو بھی پاکستان کے حالات پر تشویش ہے حکومت نے فستائیت کی تمام حدیں پار کر دی ازر مشوانی کے اگواب کو تین دن ہو گئے ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا بول نیوز نے مقبولیت کا آدمی ریکارڈ توڑ دیا پی ٹی آئی جلسی کی کوریج کو سوشل میڈیا پر کروڑوں افراد نے دیکھا بول کی نشریات یوٹیوب پر سریفہرست ابھی تک دھائی ملین افراد نے ٹرانس میشن کو دیکھا شہباز گل نے تصدیق کی بول کو تین لاکھ ساٹھ ہزار افراد نے لائف دیکھا حثمان بسٹرہ نے بھی ٹوئٹ میں بول نیوز کو سراہا پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کی گرفتاریاں ارشت صدیقی کی گمشدگی تشویشناک ہے پی ٹی آئی کراچی کے ترجمان نے بتایا کہ ارشت صدیقی صبح آج بجے گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلے تھے پشاور سے رورل انصاف یوٹ ونگ کے صدر ازر خان، آصف زئی گرفتار، مان سہرہ سے اکرم کھچانا کے بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی کراچی کے جنگشید کوہچڑ تھانے میں حسان نیازی کے خلاف مقتمہ درچ گرداری کی دفعات سامل حسان نیازی نے کہا کہ زمانت کے بعد دوبارہ گرفتاری سمجھ سے بہناتر ہے پارلیمنٹ کے مشتر کا اشلاس آج ہوگا پی ٹی آئی سینیٹرز کا بھرپور شرکت کا فیصلہ پارلیمنٹ اشلاس آج دو بچے طلب شہزاد وسین سے دارت کریں گے شرکت سے مطالق حکمت اعملی مرتب کی جائے گی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آرمی شخصیات کی جانت سے مضمت امریکی روپنے کانگرس ٹیڈ لیو کا بیان بھی سامنے آ گیا کہتے ہیں سیاسی کشیدگی کو پولیس کے وحشت کے جواز کے طور پر استعمال کرنا قابل مضمت ہے فریقین عدم تشدد کے اصول اور جمہوری زابطوں کی پانس دار کریں زلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی پرسی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کڑے ہی ہو زلم کے لیے تو زلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتہ کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے ہیں تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا شعیف شیخ کی باتیں زبان زدیام شعیف شیخ is right ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کوچ ورمن بول کہتے ہیں میرا ایمان ہے ظلم دو چیزوں سے مٹ سکتا ہے ایک تو عدل کی کرسی پر بیٹھے لوگ عدل کے ساتھ فیصلے کریں دوسرا قوم عدل کے لیے اٹھ کھڑی ہو میرے خلاف جو دھوکہ دہی کا کیس تھا تو عدلیہ والے سوال کرتے دھوکہ کس کے ساتھ ہوا جب ثابت ہو گیا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا تو کیس اسی وقت ختم ہو جاتا شعیف شریف کے طوفانی دورے عوام کو ریلیف نہ دے سکے موفت آٹھا خواب بن گیا کہیں ریجسٹریشن نہ ہونے کا بول کر آٹھا دینے سے انکار تو کہیں منپسند افراد کو نوازا جانے لگا افغانستان نے تاریخ رکم کر دی پانکستان کے خلاف تی ٹوانٹی سیریز چیز نہیں پانکستان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو پیس رنز بنایا افغانستان کی ٹیم نے مطلوبہ حدف تین مکٹس پر پورا کر لیا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کرکٹ کا میدان بن گئی برطانوی وزیر آزم رشی سونک نے انگلیش کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ کے لی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کل سے مغربی ہواوں کا سلسلا بلوجستان اور خیبر پکتون خواہ میں داخل ہوگا کرازی میں 29 اور 30 مارس کو وہ بارش متوقع ہے مری میں سڑی لوٹ آئی کے پی میں برسانک کی پیش گوئی کشمیر اور گلگت بلدستان میں گرے چمک کے ساتھ ریم جھن کا امکار ہمارے رحیم معیشت کے حوالے سے ایک تو تقدیر کا معاملہ ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے بول انٹیٹیمنٹ کی رمضان ٹرانس میشن کے چرچے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے علم اکرام کی ماہ سیام کے فضائل پر فکر انگیز گفتگو سنہ خانوں کی بارگاہ رسالت میں حاصلی بول کی رمضان مشریات نے تمام چینلز کو پیچے چھوڑ دیا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف